موسیقی میں ہوں عبد الرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ایننگز پاکستان سوپر لیگ اپنے اختتام کو پہنچی لیکن جس طرح وہ شروع ہی تھی اس کا اختتام بھی اسی طرح ہوا ہے زبدس انداز میں ڈرامائی انداز میں دونوں ٹیمیں لاہور کلندر اور ملتان سلطان نے جب پہلا میچ کھیلا تھا تو اس میں بھی نتیجہ لاہور کلندر کے حق میں آیا تھا ایک رنسے وہ جیتی تھی اور آج فائنل میں بھی اس نے ایک رنسے کامیابی حاصل کی ہے کیا ڈرامائی انداز میں اس میچ کا اختتام ہوا ہے آخری اور تک گئی بازی محمد زمان جو ہیں تیرہ اور جو دفاع کرنے میں وہ کامیاب رہے انہوں نے رنس نہیں بننے دیئے ملتان سلطان کو جیتنے نہیں دیا حالانکہ اس سے پہلے ہاری سروف پہ جو انیسوں اور تھا جس میں بائیس رنس بنیتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بازی کلندر کے ہاتھ سے نکل گئی ہے لیکن زمان نے اپنے آساب پر قابو رکھا اور پاکستان سپر لکھ کا جو ٹائٹل ہے وہ لاہور کلندر کی ٹیم دوسری مرتبہ جیتی ہے وہ پہلی ٹیم بنی ہے جس نے اپنے عزاز کا کامیابی سے دفاع کیا ہے شاہین آفریدی کے لیے یہ میچ اس لیے بھی یادگار رہے گا کہ ان کی کپتانی میں لاہور کلندر نے دوسری مرتبہ ٹائٹل جیتا ہے آج فائنل میں انہوں نے چوالیس رنس بنائے بہت ہی اہم ان کی اننگز رہی چوالیس رنس سپ پندرہ گیندوں پر جس میں پانچ چکے اور دو چوکے شامل تھے اور اس کے بعد شروع میں اگرچہ وہ مہنگے ثابت ہوئے لیکن بعد میں ان کی جو بالنگ تھی اور چار وٹے جس طرح انہوں نے حاصل کی اور اپنی ٹیم کو جیت کے ٹریک پر لے آئے اور اس کے بعد جو آخری اوور تھا زمان کا اس نے جیت پر جو ہے مہرے تصدیق سب کر دی لاہور کلندر کی ٹیم فاتح بن کر میدان سے باہر گئی ہے اگر ہم پی ایس ایل کی جو چھے ٹیم ہیں ان کی کارکردیگی کا جائزہ لیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کی کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں آئیں اور ان دونوں ٹیموں کی جو کارکردیگی تھی وہ بقیہ ٹیموں سے بہت اچھی رہی لاہور کلندر کی جو سب سے خاص بات یہ رہی ہے کہ اس نے اپنے کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے درمیان ایک فرنڈلی ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے میری کچھ دنوں پہلے جب بات ہو رہی تھی ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمین رانہ سے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی جو کامیابیاں ہیں جو ٹیم جس طرح کی پرفارم کر رہی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کارپرٹ انداز میں جب ٹیم کو ہینڈل کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں آپ نے اپنے کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے درمیان فاصلہ آپ کو رکھنا چاہیے آپ زیادہ دوستانہ انداز اختیار نہ کریں ان کے درمیان ڈسٹنس رکھیں تو انہوں نے کہا کہ میری جو تربیت اور جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ اپنے عملے کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی اور یہی وہ جو نکتہ ہے جس پہ کام کرتے ہوئے لاہور کلندر نے اپنے کھلاڑیوں اور جو کوچنگ اسٹاف ہے اس کو یقجہ رکھا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ٹیم کی کارکردگی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے جب سے شائن آفریدی کپتان بنے ان کو بھی گروم کیا گیا سوئل اختر کپتان تھے ان کو شائن آفریدی کو نائب کپتان بنایا گیا اور ان کو گروم کرتے رہے اور پھر قیادت جو ہے ان کو جب سوپی پھر سب سے بڑا جو اہم فیکٹر ہے وہ ہے آقیب جاوید لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ فلوسفر بہت زیادہ ہیں لیکن جس طرح کی وہ ان کی جو ان کا میتھرڈ ہے ان کی جو کوچنگ کا انداز ہے انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو جس طرح تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس طرح وہ حکمت عملی ترطیب دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب نظر آ رہی ہیں لاہور کلندر کی جیت میں بھی اور پچھلے سال کی بھی جو پرفارمس تھی کیونکہ شروعات جب ہوئی تھی پی ایس ایل کی تو لاہور کلندر ایک ایسی ٹیم تھی جو سب کے لیے تختہ مشک بنی ہوئی تھی اور مزاک اڑایا جاتا تھا لاہور کلندر کا کہ وہ ہار رہی ہے ہار رہی ہے لیکن جب اس نے جیتنا شروع کیا تو اب آپ کے سامنے کے وہ کس طرح جیت رہی ہے ملتان سلطان کا بھی یہی ایک انداز ہے کہ وہ بھی ایک فرنڈلی ماحول میں جو ہے اس نے ایک کرتیب دیا ہوا ہے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ان کا جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے ہیدر ازر، انڈی فلاور، عبد الرحمان عبد الرحمان ڈومیسٹک کرکٹ میں جس طرح انہوں نے خیبر پختونخواہ کے لیے کامیابیاں سمیٹی ہیں ایز ایک کوچ اس کا ریوارڈ انہیں ملا ہے افغانستان کے خلاف وہ ہیڈ کوچ بنائے گئے ہیں سیریز کے لیے اور ہیدر ازر جس طرح سمجھداری سے تمام معاملات کو ہنڈل کرتے ہیں انڈی فلاور کے بارے میں کیا کہا جائے بہت ہی زبدس ان کا جو تجربہ ہے وسی تجربہ ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کا ایز ای پلئر ایز ای ڈائریکٹر جب وہ انگلینڈ کرکٹ سے وابستہ تھے تو وہ کام آ رہا ہے ملتان سلطان کو تو یہ دونوں ٹیمیں جس طرح کا ان کا سفر رہا ہے تو وہ لگی ہی رہا تھا کہ یہی دو ٹیمیں ہیں جو پرفارم کرتی ہوئی آگے بڑھ لیں گے اور یہ فائنل کھیلیں گے اسلام آباد یونائیٹڈ اس لحاظ سے بدقسمت ٹیم ثابت ہوئی کہ ان کی بالنگ کے اندر فائر پاور نظر نہیں آیا اگرچہ حسن علی شاداب خان فہیم اشرف محمد وسیم جونئر یہ سب موجود تھے لیکن کوئی ایسی چوکہ دینے والی کار کردے گی ان کی طرف سے نظر نہیں آئی کہ جو لگتا کہ ہاں کچھ پرفارمس ہے بیٹنگ کے اندر آزم خان کے چوکے چھکے سب کے دلوں کو بھاگئے اسی طرح کالن ونرو نے بھی بڑی جہرانہ بیٹنگ کی لیکن ایلکس ہیلز کی جو موجود کی تھی وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی چھے میچوں میں وہ صرف ایک نیف سنچری بنا پائے اور لیکن وہ بھی جو اننگز تھی وہ ٹیم کے کام نائی وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ لائن لگ گئی اور ایک جی تیوی پوزیشن میں آ کر اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ میچ ہاری تھی پاول اسٹریلنگ ایک بہت ہی زبدس بیٹسمن آئرلنڈ کے جہران انداز میں بیٹنگ کے لیے شہرت رکھتے ہیں لیکن ان کی خدمات اسلام آباد یونائیٹڈ کو صرف دو میچوں میں حاصل رہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے جو ہے وہ رہیں اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا جو سفر ہے وہ پشاور ظلمی کی ہاتھوں شکست کے بعد جو ہے وہ ختم ہوا اسی طرح پشاور ظلمی کی اگر ہم کارکردگی کا جائزہ لیں تو پوری ٹیم کی جو کارکردگی تھی اس کی بیٹنگ تھی وہ بابر آزم کے گھومتی رہی ایک سنچری اور پانچ نسب سنچریوں بنائی نو ہزار رن ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں انہوں نے مکمل کی بہت ہی زبدس پرفارمنس ہے بابر آزم کی لیکن اگر بقیہ ہم بیٹسمنوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سائم ایوب کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا محمد حارس نے اپنا جو کہنا چاہیے کہ ایک دلیری سے جس طرح بیٹنگ کی جس کے لیے وہ مشہور ہیں تو وہ بھی بہت ہی اہم نویت کی کارکردگی تھی لیکن مجموعی طور پر اگر ہم پشاور ظلمی کو دیکھیں تو ان کی بالنگ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سپارک کہہ لیں یا ایک ایسی جو کہنا چاہیے کہ زبدس انداز میں جس طرح کی ایک بالنگ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی میں وہ نظر نہیں آئی وہاب ریاض کوشش کرتے رہے لیکن سب سے اہم جو بات تھی وہ تھی مجیب الرحمان کی جو پرفارمنس ہے کہ وہ ایک بہت ہی زبدست بالر ہیں افانستان کے لیے انہوں نے بہت ہی زبدست پرفارمنس دی ہے لیکن اس پی ایسیل میں وہ اتنے کامیاب نہیں رہے تو یہ ایک فیکٹر بھی نمائے رہا پشاور ظلمی کی آگے نہ بڑھنے پر اور ایک جگہ آکے وہ ٹھیر گئی اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیموں کی کارکردگی پر دونوں ٹیمیں آخری نمبروں پر رہی اور یہ اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسی کارکردگی کا تسلسل ہے کہ جو پچھلے دو ایک سیزن سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی اور کوئٹا کا اب دونوں ٹیموں کے جو مالکان ہیں سلمان اقبال ہوئے ندیم عمر یہ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی ٹیموں کی کارکردگی پر پلیئرز کے لیے اور دوسری تمام سہولتیں اپنے پلیئرز اور کوچنگ سٹاف کو وہ فرام کر رہے ہیں لیکن اب ان کو بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ آخر کہاں گڑبر ہو رہی ہے ٹیمیں ان کی کیوں پرفارم نہیں کر رہی ہیں حالانکہ ان کے پاس پلیئرز ہیں تو وجہ کیا ہے ان کو اپنے تنک ٹینک اور ٹیم مینجمنٹ اور دوسری جو تمام چیزیں ہیں جو مطلب کسی ایک ٹیم کو اچھی کارکردگی دلانے میں ضروری ہوتی ہیں اس بارے میں ان کو سوچنا ہوگا کھلاڑیوں کو پک کرنے کے بارے میں بھی جو ہے وہ مہین خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ کھوئے ہیں ان کو جانے دیا اور دوسری ٹیموں نے انہیں پک کر لیا تو یہ ایک آخر ایسا کیوں ہے سرفراز کافی تجربے کار کھلاڑی ہیں شروع سے وہ کوئٹا کے کپتان ہیں لیکن اس پی ایس ایل میں انفورچنٹلی ان سے وہ پرفارم نہیں ہو سکا اس طرح جس طرح ان سے توقع کی جارہی تھی خاص طور پر جس طرح ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں کم بیک ہوا تو وہ چیز جو ہے سرفراز کی طرف سے نظر نہیں آئی اس کے علاوہ کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کپتان اماد وسیم کی کارکرتگی بہت ہی شاندار رہی انہوں نے بہت ہی زبدس بیٹنگ کی باولنگ میں بھی انہوں نے جو ہے وکٹے بھی لیئے اور کوشش کی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کے جو ہے ٹیم جو ہے وہ آگے تک جائے کچھ میچز ایسے تھے کراچی کے جن میں وہ بہت کم مارجن سے ہاری ہے اس پی ایس ایل کے ذریعے دو ایسے نئے کھلاڑی ہیں جو پاکستانی ٹیم میں آئے ہیں ان میں سائم ایوب ہیں اور فاز بولر احسان ان لائیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی پرفارمنس ان دونوں کھلاڑیوں نے پی ایس ایل میں دی ہیں اگر انہیں موقع ملتا ہے افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں اور اس کے بعد بھی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی دیتے ہیں پی ایس ایل نے ہمیشہ جو ہے ایک پلیٹ فارم فرہم کیا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو موقع دیتی رہی ہے ینگسٹرز کو نوجوان ٹیلنٹ کو کہ وہ آگے آئیں اپنے پرفارمنس کریں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ بنائیں